اسلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں بالا پورٹ اور دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے کیونکہ بالا پورٹ سے کچھ ہی آگے ناران کاغان شروع ہو جاتا ہے وہ تین گھٹے کی مصابت ہے لیکن ناران کاغان ہم نہیں جا رہے کیونکہ موسم جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں چلتا اپر ایڈیکشنز بھی ہیں اپر اٹس کی بھی اور یہاں پر کچھ مقامی لوگوں نے پتایا بھی تھا کہ روٹس بھی بند کیے جانے کا بارا پتشا ہے تو بالاکورٹ چلتے ہیں آپ کو راستے میں سہل بھی کرائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بالاکورٹ کے انسا ہے تو چلیے بھی ساکتے ہیں بالاکورٹ کا بازار مقامی لوگ اپنی ضدوری آت ساتھی جو ہے اس طرح کی جب وہ اسے پوری کرتے رہی ہیں آپ دیکھیں آب آدھی بھی ہے یہاں پر شاری مانا کورٹ پر جو ہے وہ سٹے آور بھی کہا جاتا ہے لوگ جب یہاں پر آتے ہیں تو سٹے کرتے ہیں ناران کاغان جانے کی نیت سے جب لوگ یہاں آتے ہیں تو راستے میں آپ کو کافی سارے ریسٹورانٹس اور ریسٹ ہاؤسز ہزار آئیں گے کیونکہ مقامی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹورسٹ کے لیے کیونکہ سانباز سے لاہور سے آل آور پاکستان لوگ آتے ہیں ناران کاغان جانے کے لیے شوبران سائٹ پر جانے کے لیے تو یہ جو بالا کورٹ ہے اسے ایک سٹاپ آور کے طور پر یوز کیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بٹ کڑائی نہ ہو پاکستان کے کسی ٹورس سپورٹ پر یہ تو ہو نہیں سکتا لیکن ان کے جو ریٹس ہیں بس چھوری چلاتے ہیں بھائی یہ اور یہ آگے ہم اوپر ویو دیکھیں آپ ہوتیل کا یہاں سے شانددار یہ دیکھیں جناب یہ ہے ویو اور ساپ ستھرے کمرے ہیں آنے سے پہلے اوپر ہم آئے ریزرپ کرنے سے پہلے روم اور ہم نے سوچا کے دیکھتے ہیں تو یہ ہے ان کی جو بالکنی ہے وہ اور یہ رومز ہیں لیکن روم کی جو سب سے اچھی بات تھی وہ تھی یہ دیکھی ہے اس کا ویو انتہائیو خوبصورت ویو ہے اس ایکسٹرا آپ کو میٹریس اور پیلوز اور یہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں اور یہ آپ دیکھئے تو ہمارے یہاں کمرے سے جو بیو ہے وہ بہت خوبصورت ہے کورنر روم ہے یہ اور یہاں سے یہ بھی ہے آرموست پورا جو ہے خوبصورت آپ کو نظارہ یہاں سے دیکھتا ہے ان کھڑکیوں سے ساپ ستھرے کمرے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں یہاں پہ سو جناب میں آ پہنچی ہوں بالا کوٹ اور اگر آپ کو بتائیں تو پشاور سے جب آپ مانسیرہ ایکسپریس پہ پہنچیں گے تو وہاں تک راستہ بہت سمودھ ہے بہت اچھا ہے لیکن جب آپ تھوڑا آگے آتے ہیں بالا کوٹ سائیڈ پر آنے کے لیے تو یہاں پھر تھوڑا آپ کو تقریباً پچیس منٹ بیس منٹ آپ کو کچھا راستہ ملے گا روڈ جو ہے وہ بنے ہوئے نہیں ہے تھوڑی سی دشواری ہے راستے کی لیکن اس کے بعد راستہ پھر کلیر ہو جاتا ہے اور ابھی میں موجود ہوں بالا کوٹ میں اور آپ دیکھیں یہ خوبصورت یہ جگہ ہے دریا بہ رہا ہے اور روانی بہت زیادہ ہے دریا کی درخت ہیں پہاڑ ہیں بلند اور خوبصورت جگہ ہے موسم کے اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو اس وقت پاکستان میں بہت گرمی پڑ رہی ہے آپ کو پتا ہے لیکن یہاں پر جو تیمپریچر ہے وہ ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہوں گے پسینہ نہیں آ رہا ہوا چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود موسم بہت زیادہ گرم نہیں ہے بلکہ گرم نہیں ہے موسم ہم اس کو خوشکوار موسم کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میرے دکھاؤں گی کہ کیا کیا ہے ایکٹیوٹیز اور اگر فیملیز یہاں آتی ہیں تو وہ کتنا یہاں انجوائے کر سکتے ہیں فیملیز موجود ہیں یہاں بچوں کے لیے یہاں پر سوئنگز لگن ہوئے ہیں اور آئیڈیل ماحول ہے بھومنے پھرنے کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے اگر آپ شہر سے دور تھوڑا نیچر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں this is the best place یہ ساری تفریہ آپ کو ملے گی بالا گھوٹ میں تو زپ لائن کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ سامنے ہے اور اینڈنگ پوائنٹ اس کا جو ہے وہ یہاں پر ہے آج دل جا رہا ہے تھوڑا ایڈوینچر کیا جائے جیسے کہ میں نے کہا کہ جو لوگ فرس ٹائم کر رہے ہیں دل ہلا دینے والی ہوگی تو ٹرائی کر کے دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں زپ لائن کر سکتے ہیں کہ نہیں تو جیسے کہ میں نے کہا آہ بالا کوٹ میں جس مدیل میں ہم کھہ رہے ہیں وہاں کافی ہساری اپنیز ہیں ایکٹیوٹیز ہیں یہ سکتے ہیں بہت بہت بھی کھنڈے میکھے پانی کا چرشما ہے جہاں بہت سکتے ہیں ہاتھ میں اتنا انجوایی تاری ہوں تو آپ کو میں پانے سکتی ہیں کہ ہی چھنٹ پانی ہے یہاں پر رخ ہیں مقامی لوگ آپ دیکھیں آپ کو کافی انجوایی کر رہے ہیں پچھے جہاں رہے ہیں اور سیزن کے ہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپنے بھر کے لئے پانی بھر رہے ہیں بچھے پھوٹس کو یہاں پر شاکر اور جو ہر پاس اچھا لاکر آپ کو یہاں پھر رہا ہے کافی بزہ کی بار چل رہی ہیں اور لیکن اگین میگنی کمیلی کے جو کنٹے کی ہم لوگ رہال دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ یہ صورتحال جو ہے یہ بہت بڑی ہے اور یہ آپ دیکھیں شاکپر اور جتنے پیوٹس میں ان کو یہی کمیلی کی جرتیس پر ایک ہکی خودتورت جگوں پر آپ آتے ہیں تو اس خودرتی گھوٹی تو خدارہ خراب لگتی اس چوشمے میں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اور شفاف ساف پانی جو ہے وہ تے رہا ہے پینے کتابی پانی چسکے سے پانی کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بندگی جو ہے اس لیے نصف ہمارے ماہور کو خراب کر رہے گا بلکے انسانی بکا کے لیے اور اس قدرتی ماہور کو بکا کے لیے اتھوٹوٹی جو ہے وہ بھیانک اور اثرناک ہے ہم آلڈریڈی کلائمٹ چینج اور موسیمیت سب جنو کا مقابلہ سا رہے ہیں اگر ہم کھوڑا سا دیگان جو ہے ان کی جو پرم دیکھنے گے تو میں جو امید ہے کہ نہ کچھ ان جگہوں کا خوشی برکاہ لے گا بس کہ کورس جو ہے وہ خود بھی بہت اندوائی کر سکیں گے اور مہ کامی لوگوں کے لیے مسائلوں میں بھی بہت دیکھیں گے تو بالا کوٹ کی یہ خوبصورتی ہے اور آگے دیکھیں گے کہ اور یہاں پر کیا کیا ہوں گے یہ دیکھیں آپ یہ گندگی یہ دیکھیں اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ چپس کے پیکٹس اور یہ جتنے بھی شاپورز اور کھانے پینے کی جو باقیات ہیں یہ لوگ یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کیونکہ شاپور اور پلاسٹک ریزولف ہوتی نہیں ہے تو یہ سالہ سال یہی پڑے رہتے ہیں اور گندگی اور موسمیاتی تبدیلی اور جو گیوبل وارمنگ جتے کو ہم رونا رو رہے ہیں وہ سب کچھ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کر رہے ہیں پہلے کو اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ یہ چشمہ جو ہے یہاں پر لوگ کتنا گند ڈال جاتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ صفائی کر رہے ہیں یہاں پر تورس لوگ آتے ہیں زیادہ تو ہم کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ صفائی کرتے ہیں لیکن وہ آم کو بولتے ہیں تو پھر ہم دل میں ادھر اڈوٹی بھی کرتے ہیں ساتھ میں آگے چشموں پر سابقیوں کی یہ قدرتی چشم ہے سجیوں سے چل رہا ہے اور بہت اچھا پانی ہے پانی کے لئے لوگ دور دور سے آتے ہیں اس پانی کی وجہ سے آتا ہے اور اس حصے میں خاص اتنا کچھ نہیں لیکن اس پانی کی وجہ سے بہت لوگ آتے ہیں تورس لوگ آتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اس پانی کو لیکن جو تورس تھے وہ یہاں پر گندگی کتنے ڈال کے جاتے ہیں یہ شاپ پور اور یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں بتائیں جو تورس آتے ہیں ان سے آپ کیا ریکویسٹ کریں گے کہ ذرا کو صاف رکھیں روز بتاتے بھی ہے اور مزید اور بھی بتاتے ہیں کہ ادھر آگے جو چیز یہ ہے وہ کھانے پینے کرتے ہیں یا کچھ ام چھمکاتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں ساتھ میں شاپر ڈالیں اور ڈیسمن میں ڈالیں ساتھ کیوں گا دیسمن لگے تو وہ لوگ ادھر ڈال کی جاتے ہیں مزید ہم ان کو بھی یہ رکیس کرتے ہیں کہ آپ ادھر گندگی نہیں ڈالیں یہ سب سکرا چشمہ ہے اور پورا علاقہ کیلئے اعتباد سے لے کہ لوگ ادھر آتے ہیں جہاں جہاں سے آتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم یہ کرتے ہیں اور ہم خود بھی انشاءاللہ ادھر اس کی سفائی کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور بھی کوشش کر رہے ہیں کتنے لوگ یہاں پہ ایوریس سیر کے لیے آتے ہیں باہر سے کتنے لوگ یہاں آتے ہیں بہت لوگ آتے ہیں ہر جگہ سے آتے ہیں لاہور سے آتے ہیں کراچی سے آتے ہیں اور مختلف جگہوں سے آتا ہے اس جگہ کے لیے آتے ہیں پانی کو دیکھتے ہیں پانی پیتے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ آپ اس فتیل کو ضرور وزٹ کریں اور یہاں کس پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں سو یہاں کا جو پالا کورٹ کا صورت ترین منظر ہے وہ آپ یہاں سے انجوائی کر سکتے ہیں سوئنگز ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا بچوں کے یہ جھولا جھولنے کے انتظامات ہیں سامنے ہی یہ آپ کو دریاں ملتا ہے ان سے پربتھنے جنگل با زندگی میں اور کیا چاہیے اگر فطرت کے آپ اتنے قریب آ جائیں تو ہماری قوم کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کریں پھر بھی لوگ وہ کام ضرور کرتے ہیں اب یہ دیکھئے اتنا بڑا پیشے بورڈ لگا ہوا ہے کہ ہاتھ ساتھ سے بچنے کے لئے آپ دریا کی طرف مر جائیں پھر بھی آپ کو لوگ نظر آئی جاتے ہیں تھاٹھیں مارتا ہوا دریا تو یہ دیکھیں آپ انتہائی خصورت جو ہے اس کا view ہے سب سے اچھی بات اس ہٹل کی اس کا view ہے جو کہ کسی اور جگہ پہ نہیں مل رہا سوائے اس location کے تو بالا کوٹ میں یہ ہوتل جو ہے the best cream I must say مزہ کے بات سامنے ٹرکش آئس کریم بھی ہے یہ گولا گھنڈا بھی ہے اور رات کو ہم نے انجوائے بھی کہتا ٹرکش آئس کریم کو یہاں پہ اور وہ ڈرامے بھی یہاں پر خوب لگتے ہیں جو گیم کرتے ہیں یہ ان کے بکوئی اور یہ آگیا جناب ہمارا زبردست قسم کا گرمہ گرم کھلاو اور دا موسٹ امپورٹن ٹھنگ یہ view یہ آپ دیکھیں یہ جسی کی میں نے کلا کہا تھا بہت ہی خوبصورت اس کا اس ہوتیل کا view ہے کنارہ ہوتیل اور رات کو ان کی جو چکن کڑاہی کی آسم انتہائی مزدار میں نے اتنے مزے کی چکن کڑاہی بہت کم کھائی ہے جو میں نے یہاں پر رات کو کھائی ان کے پلاو کو ٹیسٹ کریں گے یہ کیسا ہے اور صبح ان کا جو ناشتہ تھا وہ بھی کافی اچھا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بڑے رکبے پر جو ہے یہاں پر تمباکو کی فصل کاشٹ کی گئی ہے اور یہاں پر مقامی لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اس فصل کی کاشٹ ہے یہاں پر لوگوں کو روزگار ملا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں جو میں نے دیکھیں وہ کافی جو ہے انیتکل بھی تھی بچے یہاں تمباکو کی فصلوں میں کام کر رہے ہیں اور بزرگ کام کر رہے ہیں بغیر کسی ایس او پی کے اور بچوں سے جب میری بات ہوئی تو بچوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں سردرد کے شکایت ہوتی ہے جب وہ سکے ہوئے تمباکو کے یہ پتے جب یہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں اور ان کو باندھ رہے ہوتے ہیں تو اس پورے عمل میں جو ہے ان کو غنودگی آ رہی ہوتی ہے اور بچے جو ہیں وہ سردرد کے شکایت کر رہے تھے تو بچوں سے تو ویسے بھی کام کروانا انڈر ایج بچوں سے ہے اور پھر اس طرح کا کام تو مجھے لگتا ہے بلکل نہیں کروانا چاہیے موسم یہاں پر کشاور کے نسبت تو بہت اچھا ہے دن کو ظاہر ہے تو آج تھی تو کرمی کی پھر اور تھی لیکن ابھی شام کے وقت ہوا چل رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں راستے میں آگیا ہے ایک بڑا اچھا یہ دیکھیں جھولے بولے یہ ساری سوزیں جیسے کہ میں نے کہا آپ جب اپٹا بار سایٹ سے بھی آتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور جب آپ جلی ایریاز پر آتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے سوئنگ زورے سارے چیزیں ڈرائی ہو ملتی ہیں تو ایک اچھا ہل سٹیشن ہے جیسے کہ میں نے کہاں سٹاپ ہو کر تو آپ کے زیادہ استعمال ہوتا ہے لاران چھوڑا سایٹ پر جانے کے لئے آپ لوگ بھی اگر دو یقین ان کا بلائن کرنا چاہے تو آپ آلا کو اٹھا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کو لیکن یہ ساری چیزیں تب ہی پیسین ایر کرتی ہیں جب آپ نیچر لگو اگر آپ سوشل لائک پر پسند کرتے ہیں شو شرابی کو ہلا گولا کو آپ کو چاہیئے کہ شاپنگ ایریاز بھی ہو جاں آپ جا رہے ہیں بازار بھی وہ بڑے بڑے تو جب آپ ملی ایریاز بھی ہو جا رہے ہیں بس لیے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ نیچر کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو نیچر ہی زیادہ ملے کے لئے جب آپ کو چوار چیزیں توس کر آئیں گے تو وہ بڑی ڈسٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ نیچر لگر ہیں اگر آپ کو پہاڑ پسند ہیں دریا پسند ہیں پانی پسند ہیں درخ پسند ہیں آپ ضرور پالا کوٹ آئیے یہ ایک اچھا سکت ہے یہ پوریس کے لئے